اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جے ٹی وی آپ کو بڑی خبر دینے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے مطالق سوشل میڈیا پر چلنے والی جو کیمپین ہے اور ان کے علی خانہ اور ان کے جو نجی اور کانفیڈنشل جو ریکارڈ تھا وہ جس طرح سوشل میڈیا پر آیا اور ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا جو چلتا رہا کہ وہ امریکی نیشنل ہیں گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور انہوں نے شاید ان چیزوں سے مطلقہ حکام کو اگاہ نہیں کیا جج بننے سے پہلے اس حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ اٹانی جنرل فر پاکستان بھی بول پڑے ہیں اٹانی جنرل فر پاکستان نے مطیولہ جان ایم جے ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ جب وہ اٹانی جنرل نہیں بنے تھے تو وہ جسٹس ریٹائیڈ بابر ستار اور وہ دونوں ایک لاو فم میں پارٹنر تھے حصہ دار تھے اور بریسر منصور عثمان اوان نے کہا کہ بطور ایک وکیل اور بطور لا فم کے پارٹنر جب ایڈوکیٹ بابر ستار کا نام آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے تو انہوں نے اپنے ساتھی وکیل ایڈوکیٹ بابر ستار کے جتنے بھی جو مالیاتی معاملات تھے ان کے تمام جو دساویزات تھی ان کی سکروٹنی کی تھی ایک قسم کا آڈٹ کیا تھا اور اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ کوئی ایسی چیز کاغذات میں یا دساویزات میں چھپائی نہ جائے کہ جس کو بعد میں سامنے آنے پر امبارسمنٹ ہو تو وہ تمام دساویزات جو ان کا مالیاتی ریکارڈ تھا اس کا بریسٹر منصور عثمان اوان نے بطور لا فم کے پارٹنر انہوں نے جسٹس بابر ستار کا تمام ریکارڈ کا جو ہے وہ معاینہ کیا تھا اور اس سقت بقول اٹرنی جنرل بریسٹر منصور عثمان اوان کے آج انہوں نے مطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے جو خصوصی بات کی ہے وہ کیمرے پہ نہیں آئے مگر انہوں نے بہت سے سوالات کے جواب بھی دیئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ بریسٹر بابر ستار ایڈوکیٹ بابر ستار کے تمام کاغذات جو ہیں وہ انہوں نے تیار کیے تھے جوڈیشنل کمیشن میں ایڈوکیٹ بابر ستار کا نام آنے سے پہلے اور اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی میں بھی جب ان کا نام گیا تھا تو یہ تمام جو فائلیں تھیں جو ریکارڈ تھا انہوں نے بطور وکیل بطور ایک پارٹنر وہ کاغذات تیار کیے تھے اور بریسٹر منصور عثمان اوان اٹرنی جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ انہوں نے نہ صرف خود بلکہ جو پاکستان کے ٹاپ کے جو چارٹڈ اکاؤنٹڈ ہیں جو مالیاتی امور کے ماہر ہیں ان کی بھی خدمات لیے تھی اور ان سب کے ساتھ مل کے جتنا بھی مالیاتی ریکارڈ تھا جسٹس وابر ستار کا انہوں نے اس کی جانج پرتال کی تھی اس کا جائزہ لیا تھا اور اس ریکارڈ کو پھر بعد میں انہوں نے جو ہے جوڈیشن کمیشن کے سامنے بھی رکھا تھا جتنے بھی جسٹس وابر ستار کے جو کاروباری معاملات تھے جب ان کا نام بطور جج لیا جا رہا تھا تو تمام کاروباری معاملات بھی انہوں نے ان کا بھی جانج پرتال کی تھی ان کو مشاورت بھی کی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ جج بننے سے پہلے ان کو ان تمام کاروباری سرگرمیوں سے خود کو الگ کرنا ہوگا اور بابر ستار نے اپنے آپ کو جج بننے سے پہلے ان تمام کاروباری سرگرمیوں سے الگ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اٹارنی جنرل بارستر منصور عثمان آوان نے یہ بھی بتایا کہ وہ یہ چیلنج کر سکتے ہیں کسی کو بھی اس معاملے پہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا گرین کارٹ جو ہے اس کو اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا یا اس کو ظاہر نہیں کیا تھا تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ چیلنج کر سکتے ہیں ذاتی طور پہ کہ بابر ستار نے اس گرین کارٹ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس اتر منلہ تھے ان کو اس بارے میں باقاعدہ آگاہ کیا تھا اور اٹارنی جنرل بارستر منصور عثمان آوان نے یہ بھی کہا کہ جو گرین کارٹ ہوتا ہے وہ شہریت نہیں ہوتی اور گرین کارٹ جو ہے وہ دوری شہریت کا جو الزام لگا رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حتیٰ کہ دوری شہریت بھی اگر ہو کسی جج کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے تو وہ بھی پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے ایک جج جو ہے وہ دوری شہریت رکھ سکتا ہے بشرتے کہ وہ شہریت اس ملک کی ہو جس کے ساتھ پاکستان کا دوری شہریت کے حوالے سے ایک معایدہ ہے تو اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے بھی آج یہ واضح کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ تحریری طور پہ کسی بھی وکیل کو یا جج بننے کے امیدوار کو جوڈیشل کمیشن یا پارلیمانی کمیٹی کے سامنے تحریری طور پہ لکھ کے کسی قسم کا یہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ایفیڈیویڈ کہ وہ دوری شہریت نہیں رکھتے اور انہوں نے کہا کہ قانون ایسا نہیں تقاضی کرتا کہ کوئی بھی جج بننے والا جو وکیل ہوتا ہے وہ تحریری طور پہ لکھ کر دے تاہم جو کاغذات ہوتے ہیں جو پروفائل ہوتا ہے جو سی وی ہوتا ہے اس کے اندر نیشنیلٹی کے کالم میں جسٹس بابر ستار نے اپنے آپ کو پاکستانی لکھا اور وہ درست بات تھی کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہی ہیں اور ان کے پاس کسی اور ملکی کوئی شہریت نہیں ہے اٹارنی جنرل باریس منصور اسمان اوان نے یہ بھی کہا کہ جب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس اتر من اللہ ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کیونکہ بابر ستار نے چیف جسٹس اتر من اللہ سے ملکات کر کے اس حوالے سے باقیدہ یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ وہ گرین کارڈ رکھتے ہیں اور گرین کارڈ کے حوالے سے اور یہ دو ہزار بیس کی بات ہے اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ اگر ان باتوں کی بنیاد پہ حکومت کی طرف سے اگر کسی قسم کا کوئی ریفرنس بھی آتا ہے تو وہ بطور اٹارنی جنرل اسطیفہ دینے کو ترجیح دیں گے اور بابر ستار کی بطور ایک جج ان کا دفاع کرنے کو ترجیح دیں گے اٹارنی جنرل کے آفس سے وہ اسطیفہ دے دیں گے اگر حکومت کی طرف سے کوئی ریفرنس آیا اور وہ جسٹس بابر ستار کے وکیل کے طور پہ سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے پیش ہوں گے اگر حکومت کی طرف سے کوئی ریفرنس آیا اور اگر کسی شہری کی طرف سے بھی کوئی ایسی کمپلینٹ سپریم جوڈیشل کانسل باقاعدہ ٹیک اپ کرتی ہیں تو ایسی صورت میں بھی وہ اپنے آفس سے الگ ہو کے وہ جسٹس بابر ستار کا دفاع کرنے کو بطور وکیل دفاع کرنے کو ترجیح دیں گے اٹانی جنرل نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے غیر رسمی طور پہ حکومت سے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جسٹس بابر ستار کا جو ذاتی ریکارڈ ہے جو فیملی کے جتنی معلومات ہیں جو کہ خفیہ ہوتی ہیں اور کانفیڈنشل ہوتی ہیں ان کو جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ لائے گیا ہے تو اس حوالے سے وہ حکومت سے بھی یہ کہیں گے کہ وہ اس حوالے سے ایف آئی اے کو ہدایات کریں کہ پیکا کا جو قانون ہے سیکشن چودہ جو کہ کانفیڈنشل انفرمیشن کے منظریاں پہ آنے سے متعلق ہے اس کے تحت ایف آئی اے کاروائی کریں اور ویسے بھی جسٹس بابر ستار کے بچوں کے حوالے سے ریکارڈ جو ہے جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ لائے گیا ہے تو پیکا کے قانون کے تحت یہ ایک سائبر سٹاکنگ ہے جو کہ ایک جرم ہے اور بچوں کے حوالے سے ان کی معلومات اور ان کی تصاویر جو ہے سوشل میڈیا پہ لانا یہ سائبر سٹاکنگ کا جرم کہلاتا ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ حکومت سے یہ کہیں گے بلکہ حکومت سے وہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایف آئی اے کے ذریعے اس معاملے کی بھی تحقیقات کریں اور اچانی جنرل باریس منصور عثمان آوان نے ایک بار پھر یہ بازے کیا کہ اگر کوئی بھی کمپلین آتی ہے جسٹس بابر ستار کے خلاف تو وہ یا تو بطور ایک گواہ پیش ہونے کو تیار ہو جائیں گے اگر کمپلینٹ شہری کی طرف سے آتی ہے تو وہ ایک بطور گواہ کے طور پہ پیش ہوں گے یا پھر اگر کوئی ریفرنز حکومت کی طرف سے آتا ہے تو وہ اچانی جنرل کے عوضے سے ریزائن کر کے جسٹس بابر ستار کی بکالت کرنے کو ترجیح دیں گے اچانی جنرل نے ایک بار پھر یہ واضح کیا کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کے تعد سپریم کورڈ یا ہائی کورڈ کا جو جج ہیں وہ دوری شہریت رکھ سکتا ہے اور اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے باوجود اس کے کہ جسٹس بابر ستار دوری شہریت نہیں رکھتے مگر اچانی جنرل نے کہا ویسے بھی اگر دوری شہریت کسی جج کی ہو بھی تو تو بھی جو ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ خاص طور پہ جب انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے چیف جسٹس کو آگاہ بھی کر دیا تھا اپنے گرین کارڈ کے حوالے سے اچانی جنرل نے یہ بھی کہا کہ بابر ستار نے دو ہزار دو میں امریکی شہر نیو یوک میں اپنی جو ہے وقالت سٹارٹ کی اور وہاں پہ انہوں نے غیر معمولی ان کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے اور ان کی کارکتگی کی وجہ سے ان کو تین سال کے اندر جو ہے وہ گرین کارڈ گرین کارڈ دے دیا گیا اور یہ امریکی قانون کے مطابق جو بھی شہری کسی بھی ملک کا اگر وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے تو اس کو چھ سال کی بجائے تین سال کے اندر بھی گرین کارڈ دے دیا جاتا ہے اور یہ پہلے تین سال کا ورک وزہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور تین سال کا ورک وزہ ہوتا ہے پھر چھ سال پورے انہوں پر گرین کارڈ ملتا ہے لیکن اگر کوئی پاکستانی یا کوئی بھی ملک کا شہری غیر معمولی اپنی شعبے میں پروفیشر میں کارکتگی دکھاتا ہے تو ان کو تین سال کے اندر جو ہے وہ گرین کارڈ مل جاتا ہے تو یہ اٹانی جنرل کے کچھ بڑے انکشافات تھے جو آج انہوں نے کیے ہیں اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ کسی قسم کی جسر بابر ستار کے خلاف اگر حکومت کی طرف سے کوئی ریفنس آتا ہے تو وہ اسطیفہ دے دیں گے اور جسر بابر ستار کی وقالت کریں گے اور اگر شہری کی کمپلین آتی ہے تو وہ بطور گوابی کٹیرے میں کھڑا ہونے کو ترجیح دیں گے یا پھر تب بھی وہ اسطیفہ دے کے جسر بابر ستار کی طرف سے بطور وکیل پیش ہونے کو ترجیح دیں گے آج کی یہ بڑی خبر تھی ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹانی جنرل بیریسٹر منصور عثمان آوان جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جسر بابر ستار کے بطور وکیل ان کی فرم میں ان کے پارٹنر رہے ہیں اور ان کا تمام مالیاتی ریکارڈ اور تمام جو ریکارڈ تھا ان کے جج بننے کے حوالے سے وہ انہوں نے تیار کیا تھا اور ملک کے ناموار جو چارٹڈ اکاؤنٹن ہیں انہوں نے ان کے تمام مالیاتی اور کاروباری امور کی جانج پرتال کی تھی اور اس کے بعد ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بطور جج کے لیے جوڈیشل کمیشن کے سامنے بھی گیا اور پھر پالیمانی کمیٹی میں بھی ان کی منظوری ہوئی ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے مگر آج ایک اور خبر بھی آپ کو بتاتے چلیں جو تاریخ میں پہلی بار انٹیلیجنس ایجنسیز خاص طور پر آئی ایس آئی کے حوالے سے آج ایک نئی تاریخ رکم کی ہے سپریم کورٹ پاکستان میں پاکستان میں وہ کام جو پچھتر سال میں ہماری پارلیمنٹ نہیں کر سکی اور پارلیمنٹ میں جب بھی آئی ایس آئی یا خفیہ داروں نے کوئی بریفنگ دی ہے یا ان کے حوالے سے کوئی بحث ہوئی ہے یا سوال جواب ہوئے ہیں تو ون کمروں میں خفیہ پروسیڈنگ ہوئی ہیں مگر آج چیف جسس قاضی فائز عیسہ نے یقینی طور پر ایک نئی تاریخ رکم کی ہے آج تقریبا دو گھنٹے سے زائد آہ کا عرصہ آہ یہ لائیو پوری دنیا میں دیکھا جاتا رہا ہے انگریزی میں بحث ہوتی رہی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے عدالتی امور میں مبینہ مداخلت کے حوالے سے جس سے پاکستان کی نوجوان نسل پاکستان کے جو آہ عدبی آہ جو حلقے ہیں جو آہ جو یونیورسٹیز اور کالوجیز اور جو پروفیسرز ہیں جو قانون کے طالب علم ہیں بکلا ہیں اور پورے پاکستان کے جو جوڈشری ہے جو عدلیہ ہیں جو ججز ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں دیکھا کہ کس طریقے سے خفیہ اداروں کے مداخلت کے جو چھ ججوں نے الزمات لگائے تھے اسلام آباد آئی کورٹ کے چھ ججوں نے ان پر سپریم کورٹ میں کیا بحث ہو رہی ہے اور کس قانون کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی ایک بہت بڑا واقعہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جس کا تمام کریڈٹ چیف جسس قاضی فائزیسہ کو ضرور ملے گا تاریخ میں مگر اس کے ساتھ ساتھ آج جو چیف جسس قاضی فائزیسہ نے جو بظاہر موقف اپنایا ہے جو اوبزرویشن دیئے ہیں جو ریمارکس دیئے ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد آئی کورٹ کے چھ ججوں نے جو بڑے انکشافات کیے تھے ان انکشافات کی تحقیقات نہیں ہونے والی یہ بڑی ہی ایک عجیب بات ہوگی اور لگ یہ رہا ہے کہ تمام معاملہ اس جو بڑے بڑے انکشافات تھے ججوں کے ختمے ہوئے تھے ایک جج کے برادر نسبتی کو اگوا کر کے تشدد کیا گیا اس کو مبینہ طور پر بجلی کے جھٹکے لگائے گئے ایک جالی ویڈیو تیار کی گئی ایک ہائی کورٹ کے جج کے بڑے والدین کو رات کے وقت اس جج کے سرکاری گھر کے گیٹ کے باہر گاڑی میں لا کے چھوڑ دیا گیا ایک جج کے گھر میں جو ہے خفیہ کیمرے برامد ہوئے اور ان کی اہلی خانہ کی ویڈیوز بھی ان میں سے نکلی اور ایک ڈسٹرک جج کے گھر میں فائر کریکر کے دھماکے کیے گئے اور اس ڈسٹرک جج کو پہلے لاہور بلایا گیا اور پھر ان کی ٹرانسفر بھاول پور کر دی گئی ان واقعات میں تحقیقات کی حوالے سے نہیں لگ رہا کہ چیف جسٹس کادری فائی عیسیٰ کسی قسم کی تحقیقات میں دلچسپی رکھتے ہیں یا ان تمام واقعات میں ملوث لوگوں کو سزائن دینے کے موڈ میں ہیں اور بالکل کچھ ایسا ہی موڈ آئندہ بننے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ کا بھی لگ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ آئندہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہمیں ایسا ایک میکنزم بنانا چاہیے کہ آئندہ کوئی ایسے نہ کر سکے مگر آج کی جو خاص بات آج کی پروسیڈن کی تھی وہ پانچوں ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی وہ تحریری طور پر تجاویز تھی اور ان تجاویز کی ایک خاص بات یہ تھی کہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے کچھ مزید انکشافات کیے ہیں کہ جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ مبینہ طور پر انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی رہی ہیں بظاہر اس سے بھی شاید زیادہ خطرناک کام جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے کچھ ججوں کے ساتھ بھی ہوا ہے جس کی طرف پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی تجاویز میں بھی واضح طور پر اشارہ کیا گیا ہے اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ کھلا راز ہے ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں عدالتی مگر اسلام مالک صاحب سب سے پہلے تو میرے خیال میں اٹانی جنرل کے اس بیان کے بعد اب جسٹس بابر ستار جو ہیں ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا چل رہا تھا اس کے حوالے سے قانونی پوزیشن بھی واضح ہو گئی ہے اور فیکچل پوزیشن بھی واضح ہو گئی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا اب یہ پروپیگنڈا رک جائے گا میرا نہیں خیال مدیولہ جان صاحب لیکن اب بھی اگر اسٹیبلشمنٹ ہوش کے ناخل لے اور ان کو یہ بہتر ہے کہ جب بھی ان کی علیہ سے ماذر آئی ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پسپائی ہوئی ہے چاہے افتخار چودری ہو چاہے قاضی فائیسہ کا کیس ہو اور اب تو چھے ججز ہیں چھے نہیں اب تو تین ہائی کورڈ کے ججز کا یونینیمس یہ ہے کہ انٹرفیرنس ہے اوپن سیکریٹ ہے اور اس کو روکا جائیں اگر اس میں آپ کریکٹر اسیسینیشن کریں گے ججز کی اور پرکسیز کو استعمال کریں گے اور وہ لوگ جن کا ماضی میں سب کو پتا ہے جن کے جو کہاں کس کے ساتھ چانے بانے ان کے ذریعے کریں گے تو خود ہی ڈسکریٹڈ ہوں گے ان ججز کو کچھ نہیں ہونا اچھا اسلام ملک یہ بتائیں کہ چیف جسر کاضی فائیسہ کے ریمارکس سے یہ لگ رہا ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان کی تحقیقات کی جائیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیوچر کی طرف دینا ہے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ایک پاس ٹرانزیکشن ہے یہ ماضی کی باتیں ہیں تو آپ کے خیال میں اتنے گھناؤنے واقعات ہونے کے باوجود بھی چیف جسر کاضی فائیسہ اور ان کے ساتھ بیٹھے آئندہ کے چیف جسر منصور علی شاہ جو اس پہ بظاہر مٹی ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ ایک مناسب رویہ ہیں سپریم کورٹ کا اور کیا اس بات کی توقع ہائی کورٹ کے ججز کر رہے ہیں کیا اثر پڑیں گے اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے کہ بس ٹھیک ہے بھول جائیں دیکھیں جو چیف جسر کاضی فائیسہ اور جسر منصور علی شاہ میں ایک اختلاف ہے جسر کاضی فائیسہ کہتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ لائن بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ایسے ہی ڈسپوز آف کر کے یہ ججز جو ہائی کورٹ ہیں یہ خود ہی امپاور ہیں آرٹیکل دو سو دو دو سو تین کا غلبا نوالہ دے رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں وہ کانسویشنل کورٹ ہیں ہمیں کوئی گائیڈ لائن یہاں نہیں کرنی یہی معاملہ بس ختم آہ جو جسر منصور علی شاہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی ہائی کورٹ نے پرپوزل دی ہے ان کو انکورپریٹ کر کے آرڈر میں ہائی کورٹ کو امپاور کیا جائے ان کا میکنیزم ایک کوٹ آف کنڈکٹ بنایا جائے لیکن ماضی میں جسر منصور علی شاہ بھی نہیں جا رہے لیکن جسر من اللہ ذرا زیادہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ کا ایک اگریشن ججز کے خلاف ماضی میں بھی رہا ہے اور اب بھی جا رہی ہے جسر کاضی فائیسہ کہتے ہیں جب سے میں ہوں اس وقت اس سے نہیں ہے ماضی میں رہا ہے اچھا یہ عجیب منطق ہے ہم نے سیاستدانوں کو تو سنا تھا جیسے شباز شریف کہتے ہیں ہمارے دور میں معیشت خراب نہیں ہوئی عمران خان کے دور میں ہوئی کیا ایک جج کو بھی ایسے دلیل دینی چاہیے کہ میرے دور میں تو کچھ نہیں ہوا کیا وہ ایک سیاستدان کی طرح بھیف کر سکتا ہے جب خاص طور پر وہ کہتا ہے کہ چیف جسس عدلیہ کا باپ ہوتا ہے تو اگر عدلیہ کا باپ بدل جائے تو وہ باپ اپنے بچوں کے ساتھ ماضی میں ہونے والی ذاتی کا حساب نہیں مانگ سکتا دیکھیں میرا خالی ہے چیف جسس قاضی فائصہ ضرور سے زیادہ متعاد ہے آپ اور میں ان کو دوزار چودہ پندرہ سے دیکھ رہے ہیں وہ تو چیز ڈھونڈ کے اسٹیبلشمنٹ کو کوسٹن کرتے تھے اور جو بھی آپ کو دیکھیں لیکن جب سے وہ چیف جسس بنے ہیں متعاد رویہ اچھی بات ہے کہ گورننس کے معاملات میں نہیں لیکن جس طرح وہ چیزوں کو کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جو برادری ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ تو آج بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شریف الدین پیزادہ اور مخدوم علی خان یا حفیظ پیزادہ وہ بھی اتنا اچھا کیس اسٹیبلشمنٹ کا پلیڈ نہ کرتے جس طرح قاضی فائصہ صاحب نے کیا وہ جب بھی ہوتی تھی بات تو وہ کہتے تھے کہ ذرا وہ انٹرنل انٹرفیرنس کی بات پہلے کریں جب بھی یہ ایک ٹیکٹکس ہوتی ہے کہ ڈیوٹ کرنے کی اور کہتے تھے کہ جی انٹرفیرنس تو فیملی کی بھی ہوتی ہے سوشل میڈیا کی طریقے بھی ہوتی ہے وکیل بھی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں اور انٹرنل بہت زیادہ مسئلہ ہے اچھا وہ ایک تو جو ان کا وکٹم رہے ہیں جو بھی جن ججز کے ان کو وہ نہیں بھولے چاہے وہ ساکیب نصار علاقے ان کو ساری تاریخ لیکن ان کو زندہ ہی کے کاری صاحب کر دیتے ہیں آسف صحیح خوصہ بندیال صاحب گلزار احمد ان کے اس وقت تک اسٹریبلشمنٹ ان کی اتق رکی ہے آج پھر انہوں نے تین چار دفعہ پی ڈی آئی کا تانہ دیا کہ اس وقت کیا تھا یہ دیکھا جائے تو پھر نون لیگ بھی ماضی میں کوئی بھی بات ہے تو میرے کہہ میں جسر اتھا منالہ بڑے واضح ہیں اور وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ہائی کوٹوں کی طرف سے تجاویز آئی ہیں اس میں وہ درست کہہ رہے ہیں کہ بڑے مزید ان کے شافات ہو گئے اور یہ معاملہ ابھی جاری ہے اور ہائی کوٹ کے ججز نے بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ دیا کہ معاملہ جاری ہے خفیہ داروں کے مداخلت کا تو اس کے باوجود بھی چیف جسر جو ہیں مٹی پاو والی پالیسی اپنا رہے ہیں تو جسر اتر ملالہ تو بڑے کلیر ہیں اس حوالے سے دیکھیں چیف جسر اتر ملالہ صاحب نے ایک تو چیف جسر پاکستان نہیں بننا دیکھیں یہ بڑا ضروری انہوں نے اب زیادہ دو سال رہنا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا مسئلہ ہے جسر منصور شاہ نروس نائنٹیز میں ہیں انہوں نے اگلا فیوچر کے چیف جسر میں پھر بھی ان کو دعا دیتا ہوں کہ ایک چیف جسر بننے والا جس کو تین سال کا ماضی میں ہمارے پاس پریسیڈنٹ ہے گلدار احمد صاحب نے کہا کہ جب کنٹروورشل یا ایمپورٹنٹ کیس جس میں اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ ہو اس میں سینئر پونی آوائیڈ کرے یہ ایک ٹریڈیشن ہے تو وہ آوائیڈ بھی کر سکتے تھے وہ قاضی فائیسا صاحب لیکن انہوں نے کہتے ہیں فون سائیڈ پہ کر دو ایک فون اس اس کمرے میں بات نہیں دیکھیں ان کے ماننے سے کیا ہوتا ہے اصل چیزیں وہ کرنے ہیں دیکھیں میری نہیں ماننے کی بات دیکھیں یہ ماننے کی بات نہیں جسر منصور علی شاہ جسر قاضی فائیسا میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے حلف اٹھایا آئین کے دفاع کا مگر جسر منصور علی شاہ اور چیز جسر قاضی فائیسا وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ جناب ماضی کی باتیں بھول جائیں تو کیا آئین میں جب وہ حلف اٹھا رہے تھے کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے تو انہوں نے یہ بھی حلف اٹھایا تھا کہ ہم جو ہیں ماضی کی باتوں پر مٹھی ڈال دیں گے اور تجویز مانگیں گے کیا آئین کا اس طرح دفاع ہوتا ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں نظر آ رہے جسر منصور علی شاہ اور قاضی فائیسا صاحب میں دیکھیں بات یہ ہے کہ قاضی فائیسا صاحب جو ہیں وہ تو اس موجودہ حالات میں بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ کرنا وہ تو کہتے ہیں کہ سارے ڈیفیوز کرو سوچیشن کو جسر منصور علی شاہ نے مانا تو ہے کہ یہ ایک ایشو ہے کائی صاحب نہیں مان رہا ہے چلی آپ کیونکلی میرے خیال میں بڑے بڑے خاص جو انکشافات آئے ہیں خاص طور پر اب لاہور آئی کورڈ نے کہا ہے کہ جو اکثریت ججز اس میٹنگ میں موجود تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کھلا راز ہے یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ جو جو خفیہ ادارے ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں اور اس سے پہلے سپریم کورڈ کے جو فیصلے ہیں خفیہ اداروں کی مداخلت سے کے متعلق وہ بھی غیر مؤثر ہو چکے ہیں اور اب یہ توقع کی جا رہی ہے سپریم کورڈ کی طرف سے کہ وہ اب جو فیصلے دے گی وہ ایک ٹھوس فیصلے ہوں گے اور جو بھی فیصلے ہوں گے ان کے دور نتائج ہوں گے اس کے علاوہ پشاون ہائی کورڈ کے ججز نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ابھی حال ہی میں جو ایک سپریم کورڈ یہ پکڑیں ذرا آپ پشاورائے کورڈ کے ججز نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو جو سپریم کورڈ کے بلکہ حالی میں جو سیاسی نویت کے فیصلے تھے یہ یہ اصل پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیاست میں پارلیمنٹ کے کام میں اور عدالتی امور میں حکومتی جو ادارے ہیں ان کی مداخلت ایک کھلا رات ہے ایک اوپن سیکرٹ ہے کچھ ججوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے یعنی پشاورائے کورڈ کے ججوں نے اس مذاکرات یا اس ڈسکیشن کے دوران اس بات کا اظہار بھی کیا ہے اور اپنے ساتھ ہونے والے یہ ٹراما جو یہ یعنی کہ صدمے والے جو واقعات ہیں وہ بھی شیئر کیے ہیں جو کہ خفیہ اداروں کی مداخلت کی وجہ سے جن کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے اچھا ان ان ٹراما والے واقعات کا پشاورائے کورڈ نے تفصیلات نہیں دی مگر یہ بڑی بات ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی خفیہ اداروں نے مپینا طور پر کچھ ایسے واقعات کیے ہیں اور ان کہا کہ جب بھی کوئی سیاسی معاملات کے کیس پشاورائے کورڈ میں آتے رہے ہیں تو اس دوران ان کو جان کی دھمکیاں بھی دی گئیں اور اس کے بعد ان سے براہ راز بھی خفیہ اداروں کے افسران نے جو ہے رابطہ کیا اور جب وہ فیصلے ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئے تو انہیں افغانستان کے ٹیلی فون نمبروں سے زندگی جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دی گئی اب اتنا کچھ آ گیا ہے اور یہ چیف جسٹس کاضی فائیسہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چیف جسٹس ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوا اور اب آئندہ کی تجاویز کریں تو یہ کیا چیف جسٹس پشاورائے کورڈ کے ججوں کے اس تجاویز کو یا ان انکشافات کو کہاں لے کے جائیں وہ کہتے ہیں بیروکریسی پی بھی دبا ہو رہا ہے پریشر تو رہتا ہے تو اس میں پریشر اگر کوئی کسی کی جرت کیوں ہے وہ ایکشن کیوں نہیں لیتے اور مجھے کیوں نہیں کمپلین کی گئی بس اپنی نوکری خطر میں نہ پڑے باقی جائیں جہنوں میں دیکھیں باز یہ ہے کہاہی صاحب نے تو آج ایسے کیس پریزنٹ کیا جیسے جیوڈیشل پیکج بلکل بھئی کون سے پیکج کیا بھائی وہی جو تین سال ایکسنشن تینور چیز اگر یہ پیکج ہونا تو یہ نہ صرف یہ کہ قاضی فائیسہ کا بیگج بن جائے گا بلکہ یہ عدلیہ کا سپریم کورٹ کا ایک بیگج بن جائے گا لیکن آج تو بڑا واضح ہو گیا نا قاضی صاحب میں وہی کہنا ہوں وہ دفاع شاید ہی آہ اتنا کسی زبردست کوئی وقیل بھی نہیں کر سکتا تھا اور دوسری طرف اب دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں ایک طرف آہ اب دیکھنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں ہے دو چیز منصور علی شاہ اور قاضی فائیسہ صاحب میں لیکن جب اب اس ایک بار بڑی واضح آگئی ہے کہ جسٹس قاضی فائیسہ اپنی پوزیشن جہاں ان کی ہے وہ اسی پر قیم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معاملات ہی اسی طرح چلنے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور بہتر یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اگر جسٹس قاضی فائیسہ کرانا بڑا رہا ہے میرے نزدیک جسٹس قاضی فائیسہ جسٹس منصور علی شاہ کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ وہ جو بھی کرنے جا رہے ہیں وہ مستقبل کے لیے کرنے جا رہے ہیں اور جو یہ گھناؤنے واقعات ہوئے ان کی تحقیقات میں ان دونوں میں کوئی بھی دلچسپی نہیں رکھ رہا ہے جو بھی بلائیں خفیہ اداروں کی بات ہو رہی ہیں تحقیقات ہونی چاہیے نا کیوں جسٹس منصور علی شاہ تحقیقات کی بات نہیں کر رہے کیوں وہ آگے آگے بھاگی جا رہے ہیں کیا ان کو جلدی ہے چیف جسٹ بننے کی نہیں لیکن وہ اگر چیف جسٹ بننے کی ہوتی تو وہ یہ بات بھی کرتے کہ یہ ایک ریالٹی تو ہے وہ مان رہے ہیں نہیں ماننا کافی نہیں ہے کیا حلف اس لیے اٹھایا تھا کہ میں مانتا ہوں جی یہ سب کچھ ہو رہے تو کیا کیا کہ آپ نے دفاع کرنے کے لیے آئین کے ججز نے بھی تو یہی کیا نا انہوں نے بھی تو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بارال دیکھیں اب سپریم کورٹ کے ججز ہیں اب دیکھیں آئندہ کیا ہوتا ہے مگر ایک بات ہے ایم جی ٹی وی کے ناظرین سے ایک سوال میں چھوڑ کے جاؤں گا سوچنے کے لیے کہ ہماری عدیہ کے کچھ ججوں میں تو ہمت آگئی جرت آگئی اور ما شاء اللہ سے انہیں نے غیرت مندی کا مظاہرہ کیا کیا ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے سیاستدان بھی ایسی ہمت جرت اور غیرت مندی کا مظاہرہ کریں گے اور آئین اور قانون کے پر خلاف خفیہ داروں کی اس مداخلت کے حوالے سے سرعام بات کریں گے یا اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی کریں گے اس سوال کا جواب تو پاکستان کے عوام ہی دے سکتے ہیں ایک بات واضح ہے کہ شاید احسن نہ ہو بتیولا جان ایم جی ٹی وی سے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ